نمشکار میں ہوں ہمیں تو آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ڈرم سیٹی ٹیوٹر تو ڈرم سیٹی ٹیوٹر میں آپ کا سواگت ہے آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے بلینڈر کی فرس کلاس تو انٹرودیکشن کلاس کے بعد آج جو میں کلاس لینے والا ہوں یہ ہے ہمارا فرسٹ سوفیر کا انٹرودیکشن کمپلیٹ سوفیر انٹرودیکشن ہے آپ کو انڈک بتانے والا ہوں پورے بلینڈر کو تو بنے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ میرے ساتھ انڈر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا بنا سکتے ہیں بلینڈر میں تو چلیے صدی詐 چلتے ہیں اپنے کامپیوٹر میں دیکھتے ہیں بلینڈر کے بیسکس کو تو سب سے فرسٹ آپ کو کرنا کیا ہے دیکھو بلینڈر ہمارے فری آف کسٹ ہے تو آپ آرام سے اس کو یوز ملے سکتے ہو اندن بہت کچھ بنا سکتے ہو بلینڈر میں تو سب سے فرسٹ آپ کو کرنا کیا ہے blender کو آپ کو download کرنے ہے تو blender download کہاں سے کروگے simple سا آپ جاؤ google میں blender لگ دو blender کے site پہ آپ کو جانے ہے تو آپ کہیں اور سے مت کرنا simple اس کے site سے ہی آپ free میں download کر سکتے ہو اس کے لئے تو اس کے لئے آپ کو کوئی اور website میں جانے کی ضرورت نہیں ہے direct اس کے website سے ہی آپ download کر سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میرے پاس blender 4.3 ہے تو 4.3 جو ہیں ابھی سب سے latest چل رہے ہیں ہمارے blender کے تو آپ اس کو ہی download کرو and then میں click کرتا ہوں download کے اوپر میں right تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ کو download کے options مل رہے ہیں تو آپ چاہو تو blender کو 4.3 to latest version ہے download کرو اگر آپ مان لو کہ windows use نہیں کر رہے ہو اور آپ use کر رہے ہو like apple کے pc's mac os وغیرہ linux تو آپ اس کے لئے بھی آپ یہاں پہ جا سکتے ہو آپ کے پاس options ہیں جیسے کی میں یہاں پہ click کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈے سارے options ہیں کی آپ کو کس چیچ کے لئے آپ کو چاہیے کس operating system کے لئے آپ کو چاہیے تو آپ کو windows کے لئے بھی مل رہے ہیں mac os کے لئے بھی مل رہے ہیں linux کے لئے بھی مل رہے ہیں اس بہت سارے options سے آپ کو blender سکھنے کے لئے اور install کرنے کے لئے and then most important thing is کی دیکھو آپ کو window میں portable بھی مل رہے ہیں like portable جیسے کی ہم لوگ جانتے ہیں کی آپ paint drive میں اس کو ڈال لو install کر لو and then کسی بھی pc میں plug کرو and then آپ وہاں پہ بھی work میں لے سکتے ہو blender کو تو آپ کہیں پہ بھی اپنے paint drive کو plug کرو and then work میں لے سکتے ہو تو مجھے بہت ہی اچھی چیچے لگی یہ کہ آپ portable بھی use میں لے سکتے ہو کچھ آپ کو اس طرح سے ملیں گے یہاں پہ blender کے software تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ general 2D sculpt vfx and then video editing کے options بھی آ رہے ہیں but ابھی نہیں بات میں ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھیں گے and then ابھی اگر کچھ previously کچھ work کیا ہوئے گا تو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لئے ملے گا تو یہ ہمارا welcome screen ہے چاہیے نہیں تو آپ سیدھا click کر دو تو وہ ہٹ جائیں گے مجھے نہیں چاہیے ابھی تو simple سا click کر دو and then اس کو آپ remove کر سکتے ہو by default آپ کو یہاں پہ کچھ کچھ چیزیں ملتے ہیں like یہ ہمارا camera ہے یہ ہمارا cube ہے and then یہاں پہ light ہے fine تو basically مجھے زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ہے یہ سبھی چیزیں چاہیے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ رکھ لو otherwise مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑتے ہیں because میں خود سے ہی میں اس کو لے کے جب مجھے چاہیے ہوتا تب میں لیتا ہوں otherwise میں نہیں لیتا تو اس کو a press کرو right تو a press کرو کہ تو select all ہو جاتے ہیں یہاں پہ and then delete button سے delete کر سکتے ہو means a select all and then delete مجھے clean چاہیے because neat and clean کام کرنے میں طرح سا مجھا آتا ہے اس کے لئے تو آپ clean ہی رکھو اپنے viewport کو تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ left hand side میں آپ کو کچھ tools ملتے ہیں اوپر میں menus ملتے ہیں آپ change کر سکتے ہو اپنے layout کے accordingly آپ کو sculpt کرنا ہے shading کرنا ہے texture کرنا ہے animation کرنا ہے تو الگ الگ parameters یہاں پہ ہیں کہ animation کرنا ہے تو یہ tap میں آپ کو animation کے regarding سارے چیز ملیں گے shading کرو گے means texturing کرنا ہے تو یہ سبھی مل جائیں گے تو اس کے according یہاں پہ ہے میں دیرے دیرے بتاؤں گا کہ کیسے آپ use ملے سکتے ہو یہاں پہ یہ ہمارا viewport ہے and then to blender میں plugins بھر بھر کے free میں آپ کو ملنے والے ہیں جس کو آپ use کرو گے آگے چل کر تو میں plugins کے بارے میں بھی نہیں پڑھا رہا ہوں کوئی بھی add-on کے بارے میں نہیں پڑھا رہا ہوں ابھی تو add-on میں بعد میں بتاتا چلا جاؤں گا کہ کس طرح سے آپ add-ons کو use میں لے سکتے ہو تو ابھی آپ کو کیا ملے گا دیکھو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ کو کچھ navigator ملتے ہیں یہ اس کو ایکشوالی navigator بھولتے ہیں means اگر آپ چاہو تو اپنے viewport کو rotate کر سکتے ہو یہاں سے navigator کو پکڑ کے means x y and then z axis کو لیکن ابھی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں لانے کے لیے i mean میرے پاس ابھی کچھ primitives ہے نہیں کچھ mesh چاہیے curbs چاہیے surface چاہیے metaballs چاہیے text چاہیے بہت سارے چیز مل جائیں گے یہاں پہ text images لاسکتے ہو light لاسکتے ہو camera لاسکتے ہو means بہت کچھ ہے تو سب سے first مجھے لے کے آنے کچھ object تو کیسے لے کے آوگے shift plus a press کر دو shift plus a جیسے آپ click کرو گے تو یہاں پہ آپ کھل جائیں گے add جو میں نے دکھا تھے اور یہاں پہ آپ چلے جاؤ mesh میں and then کچھ بھی لے لو for example میں starting cube بھی رکھتا ہوں تو یہ میرے پاس cube آگئے right اب میں کیا کر رہا ہوں دیکھو اپنے middle mouse button کو press کر کرو گے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہو so this is called panning right fine تو یہ چیز ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے middle mouse button سے اگر آپ press کرو گے تو rotation and shift and middle mouse button سے آپ جا سکتے ہو کچھ panning کرنے ہے تو pan کر سکتے right and then جو ہمارا scroll means will ہے اس کو اگر آپ scroll کرو گیا ایسے تو zoom in zoom out کر سکتے ہو تو یہ سبھی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو rotate کرنے تو آپ play سکتے ہو fine and then same thing یہاں پہ بھی ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو یہ بھی ہے ہمارا zoom کے لئے اب zoom in کر سکتے ہو pan کر سکتے ہو just click کرو and then move کرو and then یہ ہمارا camera views ہے جو بات میں دیکھنے والے ہیں right تو یہ سبھی ہمارا کچھ یہاں پہ outliner ہے جیسے rendering کرنا output نکال and then light set کر سارے کچھ یہاں پہ properties ہیں تو بعد میں ہم لوگ یہ کر دیکھیں گے and then modifiers just like 3d max اگر آپ 3d max پہ آگا اس کے according یہاں modifiers بھی use میں لیتے ہیں right تو یہ ہو گیا and then نیچے میں آپ کو ملے گا timeline یہ آپ مل جائیں timeline جہاں پہ animate کر ہو گے fine تو یہ ہمارا کچھ basic ساتھ چیج ہے okay اب سب سے first میں آتا ہوں کہ اگر میں اس سے مان لو میرے پاس یہ object ہے جیسے کہ میرے پاس اب یہ object ہے and then میں اور بھی دو تین objects بنا لیتا ہوں shift a shift a and then ایک دو اور object لے لیتا ہو یہاں پہ and then میرا favorite cylinder لے لہا پہ تو ایسے میرے پاس کچھ objects میں نے یہاں پہ لے رکھے کچھ ایسے right تو یہ تو کچھ objects آگئے but اب جیسے اس کو select کرتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ اس طرح arrow دیکھ رہے ہیں coordinates مل رہے جو move tool کے coding ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر سکتے ہو تو اس کو گز MO تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے گز MO آپ پکڑ اس کو move کر سکتے ہو جس آپ کو ایکس میں جان نا ہے ایکس کیسے پتا چلے گا دیکھو جیسے green والے اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو green arrow ہے اس کو پکڑ ہوگے تو y میں کام کرتا ہے red والے کو کروگے تو x میں کام کرے گا and then یہ z x ہے up and down vertical بھول سکتے ہو generally دیکھو Maya میں y ہوتا ہمارا vertical لیکن یہاں پہ vertical z کو دیا ہو ہے تو بہت confusion ہو سکتے ہیں اگر آپ switch کر رہے ہو تو switch کر رہے ہو تو اگر نہیں کر رہے تو یہ z آپ مل جائیں گے یہاں پہ کچھ ایسا تو بولنے کا مطلب ادھر سے آپ move کر سکتے ہو کس direction میں پوچھ x جہاں پہ رہے گا وہیں سے object create ہوتے ہیں میں دھوڑی دن میں دکھاتا ہوں اس کو پیورٹ پوائنٹ ہے کسی بھی object کا جو سینٹر میں ہوتا ہے پیورٹ پوائنٹ ہی کہلاتا ہے تو یہ چیز ہمارے پاس آ چکے ہیں کچھ ایسے اب کرنا کیا ہے میں یہاں پہ ایک ایک کر پہلے tools کچھ سمجھا دیتا ہوں کی first جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹوک آپ اس کو simple click کر کے move کر سکتے ہو ایسے بول سکتے ہو دیکھو one kind of grab ہے آپ g بھی press کروگے نا same kind of thing آپ پہ کر سکتے ہو تو g کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیچ کو پکڑ رائیٹ اب جیسے میں نے یہاں پہ g press کیا g پلس اگر میں یہاں پہ x پرس کروں گا تو آپ x direction میں اس کو move کرا سکتے ہو کچھ اگر g پرس کر کے اگر g grab ہو گیا means object کو پکڑ لیا ہے and then اگر y کو کلک کروں گا تو یہ y axis میں چاہے گا تو کچھ ایسا کام کرتا ہے g and xyz up لے لو g for grab ہوتے ہیں تو اب یہ ہوگیا tweak up چاہو تو select کر لو یا پھر پکڑ اس کو move کر سکتے ہو next ہمارا یہاں پہ select box جیسے ہم لوگ simple سی select کرتے نا photoshop illustrator کوئی 2D object میں mean software میں کچھ ویسے یہاں پہ بھی ہے آپ کو جتنہ select کر سکتے ہو ایسے تو selection کچھ اس طرح سے ہے rectangle kind of selection آپ کو بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہو یہاں پہ selection box کے طرح اس کے بعد آتا ہے select circle means paint کرنے جیسے مجھے paint کرنے یہ دیکھو جیسے جیسے میں جس کے اوپر over کر رہا ہوں تو وہ paint kind of ہے means آپ select کر پا رہے ہو جہاں پہ brush آپ رب کرو گے وہ selection جیسا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ پکڑ کے move کرنا کر لو کوئی problem نہیں ہے تو کچھ ایسا ہے okay now next thing is کہ یہاں پہ اور option ہے جو ہم لوگ بولتے select lasso tool lasso tool photoshop والے ہیں جیسے آپ کو چاہیے جتنے select کرنے اتنے select کر سکتے ہو see for example یہاں سے میں گیا and then اس select کیا بیچ والے کو میں simply exclude کر دیا right دو object to select کر سکتے ہو تو بولنے کا مطلب کچھ ایسا select کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو اس سے پہلے میں آتا ہوں یہاں پہ move tool پہ simple سا click کر and then آپ چاہو تو کہیں پہ move کر سکتے کلک کرو shift and then alt سے move کر سکتے ہو pan کر سکتے ہو دیکھو آپ یہاں سے rotate کر سکتے ہو جس direction میں چاہیے آپ یہاں سے y x میں and z axis میں rotate کر سکتے ہو کسی direction میں اپنے object کو rotate کر سکتے ہو see and ایک بہت beautiful چیز کیا ہے جیسے میں rotate کر رہا and then یہاں پہ 90 کر دوں گا تو complete 90 degree rotate ہو جاتے ہیں right اب جیسے کہ میں نے اس کو rotate کیا and then میں بھولتا ہوں کہ 45 degree چاہیے تو یہ 45 میں جا کے ہو جاتے ہیں آپ چھیک کر سکتے ہوں see here پہ 45 degree آ جائیں جو بھی چیز آپ لوگ یہ آپ کے properties آ جاتے ہیں تو 45 degree 90 degree ہے جیسا بھی چاہیے آپ رکھ سکتے ہو تو simple سا میں ایسے بھی رکھ سکتا ہوں اور ایک چیز ہے کہ اگر میں اس کو select کر رہو ابھی تو یہ object کے coordinate ہے وہ نہیں ہے یہ world coordinate پہ جاتا ہے یا پھر ہم لوگ world coordinate بھولتے ہیں ایسے ہمارا جا رہا ہے لیکن آپ object کے according اگر اس کو move کرنے ہے یا اس direction میں چاہیے ہوگا تو آپ global کو change کر جیسے local لے لو سی تو آپ local access مل جائیں گے جیسے بھی آپ چاہیے وہ otherwise یہا پہ آپ global لے سکتے ہو فائن تو global کا لگ direction ہوتے ہیں and local جیسے آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ اس axis میں اگر وہ جا رہا ہے 45 degree تو 45 degree پہ ہی اس کو move کرا سکتے ہو تو کچھ ایسا ہے یہاں پہ لے سکتے ہو local and then global تو اب میں کرنے کا دیکھو ایک تو آپ ایسے بھی skill کر سکتے ہو squash and stage kind of ہو جاتا ہے اگر کسی بھی axis میں جاتے ہو تو اگر آپ کر سکتے ہو ایسے بھی رائٹ اگر آپ کو uniform skill کر رہے تو اس کو slate کرو وائیڈ circle مل رہے ہے and اس کو لے سکتے ہو either way s shortcut ہے and then s press کر کے بھی آپ اس کو کیا کر سکتے ہو size کو لے سکتے ہو تو shortcut آپ s بھی press کرتے ہو اس کے بعد r press کر کے آپ rotate بھی کر سکتے ہو تو یہ روٹیٹ کر سکتے ہو دوسرا scale بھی کر سکتے ہو means تین properties ہے move rotation تو simple یہاں پہ click کر کے scale بھی کر سکتے ہو میں تین دن properties ایک ساتھ آ جاتے ہیں آپ کے transform میں یہ ابھی کام کے نہیں ہے تو میں بعد میں بتا سکتے ہو کچھ بھی بنا کر آپ ایسے بنا سکتے ہو یہ تھا basic ہمارا interface آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کون مل رہا ہے لیئر وائز جیسے فوڈو شاپ میں ہوتے ہیں کیوب مل رہا ہے سفیر مل رہا سارے object یہاں ہیں آپ show and hide کر سکتے ہو یہاں سے کچھ ایسا جتنے کو آپ رکھ سکتے ہو تو بولنے کا مطلب ہے یہاں سے آپ سارا کام کر سکتے ہو جو بھی آپ کے properties ہیں اس کے سارے یہاں پہ مل جائیں گے even دو select کر کے آپ سارے properties کو آپ handle کر سکتے ہو تو آپ جانا ہوگا لیکن آپ کو جانا ہوگا objects میں کسی بھی object کو select کرو and then object میں جاؤ یہاں پہ and then وہاں سے بھی جا کر آپ properties کو change کر سکتے ہو simple یہاں پہ جاؤ جیسا بھی چاہیے ہوگا تو ویسا آپ یہاں پہ لے سکتے ہو کچھ ایسے تو یہاں پہ بھی properties کام میں ہے جو کام آپ لے سکتے ہو and then کچھ اور بھی چیزیں ہیں اگر میں پہ وائر فریم کو کلک کروں ویو پورٹ شیڈنگ بھولتے ہیں اچھلی وائر فریم ہے تو آپ وائر فریم میں بھی جا سکتے ہو یہاں پہ سالیڈ ویو میں آسکتے ہو جس کو ویو پورٹ شیڈنگ بھی بھولتے وہ بھی اپلے سکتے ہو یہ texture mode ہے جو ویو پورٹ میں شیڈنگ دیکھتے ہیں اگر کوئی texture apply کیا ہے تو ویو پورٹ میں آپ کو دیکھ جائیں گے and یہ rendering کے لئے ہے اگر آپ کو final output دیکھنا ہے تو کلک کر کے آپ final output دیکھ سکتے ہو ان سب میں but اب کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کلک کرنا یہاں پہ viewport شیڈنگ میں and then viewport شیڈنگ آپ کو مل جائیں گے اور اگر آپ save کرنا ہے تو simple چلے جاؤ file میں and then save کر لینا یہاں سے right تو simple سے جاؤ and then آپ save کر جہاں پہ جو بھی save کر کر and then for example میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں practice okay and then save کو click کر دو simple اور کچھ کرنا نہیں کوئی extension نہیں لینا automatically یہاں extension dot blend آتے ہیں okay تو یاد رکھنا کہ blender کو save کر رہے ہو تو dot blend ہوتے blender نہیں لکھنا ہوتا dot blend ہوتے ہیں right تو یہاں پہ آپ jاؤ save as کر دو and save کر سکتے ہو تو یہ تھا ہمارا basic information about like ہمارا جو بھی basic rotation move کیسے کر سکتے ہو layout کیسا ہے ہمارا interface کیسا ہے تو یہ سبھی چیزیں آپ کو یہاں پہ آج آپ کو سکھنے کے لئے ملا ہے تو یہ تھا ہمارا first day blender کے اوپر i hope کہ آج کی رکھے تو ملتے ہم blender کے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار take care